اسلام علیکم فرینڈز ویلکم بیک ٹو مای چینل آج کا ہمارا ٹوپک ہے انٹیمیزول ٹیبلٹ آج ہم بات کریں گے کہ انٹیمیزول ٹیبلٹ کیا ہے اور اس کے کیا کیا استعمال ہو سکتے ہیں پریگننسی اور ڈوز کی بات کریں گے اور لاسٹ میں ہم اس کے سائیڈ ایفیکٹس کے بارے میں بات کریں گے انٹیمیزول ٹیبلٹ یہ ایک انٹی بیکٹیریل پلس انٹی پروٹوزول میڈیسن ہے اور یہ ٹیبلٹ اور سیرپ دونوں فارمز میں اویلیبل ہے جو انٹیمیزول ٹیبلٹ ہے یہ دو طرح کی ہوتی ہے ایک ہوتی ہے انٹیمیزول اور ایک ہوتی ہے انٹیمیزول ڈییس اور سیرپ جو ہے یہ ایک ہی طرح کا ہوتا ہے اور ان میں جو فارمولا یوس ہوا ہے اس کا نام ہے میٹرونیڈازول پلس ڈیلوکسنائیڈ جو میٹرونیڈازول ہے یہ انٹیمیزول ٹیبلٹ میں ہوتا ہے 200 میلی گرام اور انٹامیزول ڈی ایس ٹیبلٹ میں ہوتا ہے 400 میلی گرام اور ڈائلوکسانائٹ جو ہے یہ انٹامیزول ٹیبلٹ میں ہوتا ہے 250 میلی گرام اور انٹامیزول ڈی ایس ٹیبلٹ میں ہوتا ہے 500 میلی گرام اور انٹامیزول سیرپ جو ہے اس میں ہوتا ہے میٹرونیدازول 100 میلی گرام اور ڈائلوکسانائٹ جو ہے یہ اس میں ہوتا ہے 125 میلی گرام یہ تھا انٹامیزول ٹیبلٹ اور سیرپ کا انٹرڈکشن اب ہم ان کے یوزز کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ وہ کون سی ایسی کنڈیشنز ہیں جن میں آپ انٹامیزول ٹیبلٹ یا پھر سیرپ کا یوز کر سکتے ہیں انٹامیزول ٹیبلٹ کو آپ پروٹوزوہ انفیکشن میں یوز کر سکتے ہیں پروٹوزوہ جو ہیں یہ بھی بیکٹیریا کی طرح مایکرو اورگنیزم ہی ہیں جو کہ بیکٹیریا کی طرح آپ کی بوڈی میں انفیکشن کر سکتے ہیں سو اگر آپ کی بوڈی میں پروٹوزوہ کی وجہ سے انفیکشن ہو گئی ہو تو پھر اس کنڈیشن میں آپ انٹیمیزول ٹیبلٹ یا پھر سیرپ کا یوز کر سکتے ہیں اور انٹیمیزول ٹیبلٹ کو آپ انٹرسٹائنل ایمی بائیسیس میں بھی یوز کر سکتے ہیں انٹرسٹائنل ایمی بائیسیس جو ہے یہ ایک ایسی کنڈیشن ہے جس میں پیرا سائٹس جو ہیں وہ آپ کی انتوں میں انفیکشن کر دیتے ہیں اور پھر اس انفیکشن کی وجہ سے آپ کی انتوں میں درد ہونے لگتی ہے اور آپ کو لوز موشن آنا شروع ہو جاتے ہیں اس کنڈیشن میں بھی آپ انٹامیزول ٹیبلٹ یا پھر سیرپ کا یوز کر سکتے ہیں اور انٹامیزول ٹیبلٹ کو آپ ایمیبک ڈی سنٹری میں بھی یوز کر سکتے ہیں ایمیبک ڈی سنٹری جو ہے یہ ایک ایسے کنڈیشن ہے جس میں آپ کو لوز موشن آنا شروع ہو جاتے ہیں اور یہ جو موشن ہوتے ہیں ان کی ایک اہم علامت یہ ہوتی ہے کہ موشن کے ساتھ ساتھ آپ کو ریشہ آنا شروع ہو جاتا ہے سو اگر آپ کے موشنوں کے ساتھ ریشہ آ رہا ہے تو پھر اس کنڈیشن میں بھی آپ انٹیمیزول ٹیبلٹ یا پھر سیرپ کا یوز کر سکتے ہیں اور انٹیمیزول ٹیبلٹ کو آپ نون ڈیسنٹرک انٹرسٹائنل ایمی بیسیس میں بھی یوز کر سکتے ہیں نون ڈیسنٹرک انٹرسٹائنل ایمی بیسیس جو ہے یہ ایک ایسی کنڈیشن ہے جس میں پیراسائٹس جو ہے وہ آپ کی آنتوں میں انفیکشن کر دیتے ہیں لیکن اس انفیکشن کی وجہ سے آپ کو موشن وغیرہ نہیں آتے صرف آپ کی آنتوں میں انفیکشن ہی ہوتی ہے اس کنڈیشن میں بھی آپ انٹیمیزول ٹیبلٹ یا پھر سیرپ کا یوز کر سکتے ہیں اور انٹیمیزول ٹیبلٹ کو آپ ڈائریا میں بھی یوز کر سکتے ہیں اگر آپ کو سیمپل ڈائریا ہے اور آپ کو بار بار موشن آ رہے ہیں تو پھر اس کنڈیشن میں بھی آپ انٹیمیزول ٹیبلٹ یا پھر سیرپ کا یوز کر سکتے ہیں اور انٹیمیزول ٹیبلٹ کا ایک اہم یوز یہ ہے کہ آپ اس کو بلڈی ڈاریا میں بھی یوز کر سکتے ہیں اگر آپ کو موشن کے ساتھ خون آ رہا ہے تو پھر اس کنڈیشن میں بھی آپ انٹیمیزول ٹیبلٹ یا پھر سیرپ کا یوز کر سکتے ہیں اور انٹیمیزول ٹیبلٹ کا ایک اہم یوز یہ بھی ہے کہ آپ اس کو جیئر ڈائیسیس میں بھی یوز کر سکتے ہیں جیر ڈائیسیس جو ہے یہ ایک انفیکشن ہے جو کہ آپ کی آنتوں میں ہوتی ہے اور اس انفیکشن کی وجہ سے آپ کو بار بار موشن آنا شروع ہو جاتے ہیں اور آپ کے پیٹ میں درد رہنا شروع ہو جاتی ہے اور اس کی ایک اہم علامت یہ ہوتی ہے کہ آپ کا وزن جو ہے وہ پہلے سے کم ہونا شروع ہو جاتا ہے اس کنڈیشن میں بھی آپ انٹامیزول ٹیبلٹ یا پھر سیرپ کا یوز کر سکتے ہیں اور انٹامیزول ٹیبلٹ کو آپ سٹمک انفیکشن میں بھی یوز کر سکتے ہیں اگر پیرا سائٹ کی وجہ سے آپ کے میدے میں انفیکشن ہو گئی ہو تو پھر اس کنڈیشن میں بھی آپ انٹامیزول ٹیبلٹ یا پھر سیرپ کا یوز کر سکتے ہیں اور انٹامیزول ٹیبلٹ کو آپ ہیپیٹک ایمی بیسیس میں بھی یوز کر سکتے ہیں ہیپیٹک ایمی بیسیس جو ہے یہ ایک ایسی کنڈیشن ہے جس میں پیرا سائٹس جو ہیں وہ آپ کے جگر میں انفیکشن کر دیتے ہیں اور پھر اس کی وجہ سے آپ کے جگر میں جو ٹیشوز ہوتے ہیں وہ ڈیمیج ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور پھر اس کی وجہ سے آپ کے جگر میں پس پڑنا شروع ہو جاتی ہے اس کنڈیشن میں بھی آپ انٹامیزول ٹیبلٹ یا پھر سیرپ کا یوز کر سکتے ہیں اور انٹامیزول ٹیبلٹ کا ایک اہم یوز یہ بھی ہے کہ آپ اس کو این اروبک بیکٹیریل انفیکشن میں بھی یوز کر سکتے ہیں یہ ایک ایسے کنڈیشن ہے جس میں بیکٹیریا وہ آپ کی باڈی میں انفیکشن کر دیتے ہیں لیکن یہ جو بیکٹیریا ہوتے ہیں یہ این اروبک ہوتے ہیں یعنی کہ یہ ایسے بیکٹیریا ہوتے ہیں جن کو اکسیجن کی ضرورت نہیں ہوتی یہ اکسیجن کے بغیر بھی آپ کی باڈی میں زندہ رہ سکتے ہیں اس کنڈیشن میں بھی آپ انٹائمزول ٹیبلٹ کا جوز کر سکتے ہیں اوورال اگر ہم بات کریں تو انٹیمیزول ٹیبلٹ اور سیرپ جو ہیں یہ ایک انٹی بائیوٹک پلس انٹی پروٹوزول میڈیسن ہے اس میں دو فورمولے یوز ہوئے ہیں ایک کا نام ہے میٹرونیڈازول اور دوسرے کا نام ہے ڈیلوکسانائیڈ جو ڈیلوکسانائیڈ ہے یہ بھی انٹی پروٹوزول ہی ہے اور جب یہ میٹرونیڈازول کے ساتھ ملتا ہے تو پھر یہ مل کر آپ کی باڈی میں بہت اچھے سے کام کرتا ہے سو اس طرح سے آپ کی باڈی میں جتنی بھی بیکٹیریل انفیکشنز ہوتی ہیں یا پھر جتنی بھی پیراسائٹس کی وجہ سے انفیکشن ہوتی ہیں وہ سب ختم ہو جاتی ہیں مثال کے طور پر اگر آپ کی آنتوں میں انفیکشن ہو گئے ہو اور آپ کو لوز موشن آنا شروع ہو گئے ہو یا پھر آپ کو موشن کے ساتھ بلڈ آنا شروع ہو گیا ہو یا پھر آپ کو ریشے والے موشن آنا شروع ہو گئے ہو یا پھر آپ کے میدے میں انفیکشن ہو گئے ہو یا پھر آپ کے جگر میں انفیکشن ہو گئی ہو یا پھر آپ کی بوڈی میں کسی بھی جگہ پر پیرا سائٹ کی وجہ سے انفیکشن ہو گئی ہو تو پھر ان کنڈیشنز میں آپ انٹامیزول ٹیبلٹ یا پھر سیرپ کا یوز کر سکتے ہیں یہی تھے ان کے یوزز اب ہم ان کی ڈوز کے بارے میں بات کرتے ہیں اگر آپ کی ایج 18 سال سے زیادہ ہے تو پھر آپ انٹامیزول سیمپل والی جو ٹیبلٹ ہے یہ آپ ایک سے دو ٹیبلٹ دن میں تین مرتبہ یوز کر سکتے ہیں اور انٹامیزول ڈی ایس ٹیبلٹ یہ آپ ایک ٹیبلٹ دن میں تین مرتبہ تک یوز کر سکتے ہیں اور اگر ہم بات کریں بچوں کی تو بچوں میں یوز کیا جاتا ہے سیرپ اگر آپ کے بچے کی ایج دو سے تین سال ہے یا پھر تین سے پانچ سال ہے تو پھر آپ انٹامیزول سیرپ کا ایک چمچ دن میں تین مرتبہ یوز کروا سکتے ہیں اور اگر آپ کے بچے کی ایج چھے سے آٹھ سال ہے تو پھر آپ اس کو ون اینڈ ہاف سپون دن میں تین مرتبہ یوز کروا سکتے ہیں اور اگر آپ کا بچہ آٹھ سے بارہ سال کا ہے تو پھر آپ اس کو دو چمچ دن میں تین مرتبہ یوز کروا سکتے ہیں اور اس میڈیسن کا جو ڈیوریشن ہے وہ نورملی پانچ دن سے لے کر سات دن تک ہوتا ہے اور اگر ہم بات کریں پریگننسی کی تو پریگننسی میں اس ٹیبلڈ کو یوز کیا جا سکتا ہے لیکن ڈکٹر کے مشورے کے ساتھ خوش سے پریگننسی میں اس ٹیبلڈ کو یوز نہ کریں اور بریسٹ فیڈنگ مدرز جو ہیں وہ اس ٹیبلڈ کو یوز کر سکتی ہیں یہی تھی ان کی ڈوز اب ہم ان کے سائیڈ ایفیکٹس کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ اگر آپ انٹیمیزول ٹیبلڈ یا پھر سیرپ کا یوز کرتے ہیں تو آپ کو کیا کیا نقصانات ہو سکتے ہیں انٹیمیزول ٹیبلڈ یا پھر سیرپ کو یوز کرنے سے آپ کو ہائپر سینسٹیویٹی ریاکشن ہو سکتا ہے یعنی کہ آپ کی سکن کے اوپر ریشیس یا پھر اس میں الارجی ہو سکتی ہے اور آپ کو نوزیا یا پھر وارمٹنگ ہو سکتی ہے یعنی کہ آپ کو الٹی یا پھر مطلی آنا شروع ہو سکتی ہے اور آپ کو ڈائریا ہو سکتا ہے یعنی کہ آپ کو لوز موشن آنا شروع ہو سکتے ہیں اور آپ کے پیٹ میں درد ہو سکتی ہے اور آپ کو ڈیزینس ہو سکتی ہے یعنی کہ آپ کو تھوڑی بہت نید آنا شروع ہو سکتی ہے اور آپ کے سر میں درد ہو سکتی ہے اور آپ کی نظر میں دندلہ پن ہو سکتا ہے یہی تھے انٹامیزول ٹابلٹ اور سیٹ اپ کے یوزز ڈوزج اور سائیڈ ایفیکٹس آج کی ویڈیو کو یہی پر ختم کرتے ہیں ویڈیو اشیر لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں موسیقی